آئی ڈی پنجاب راو سردار علی خان کی سینٹر پولیس آفیس میں کھڑی کچہ ہی آئی ڈی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر پنجاب پولیس ون گلنگ اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف متحرک اچھرا پولیس لاہور نے شو آف ویپن اور ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا اور مسلم ٹاؤن لاہور کی حدود میں لڑکی کے آغوا اور مبینہ زیادتی کرنے والے ملزم کو چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا السلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر پخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی ڈی پنجاب راو سردار علی خان کی سینٹرل پولیس آفیس میں کھولی کچہ ہری انہوں نے شہریوں کے مسائل خود سنے اور ازالے کے لیے متلکہ افسران کو احکامات جاری کیے آئی ڈی پنجاب نے کھولی کے چہرے میں شہریوں کے مسائل سنے اور ترخواستوں پر فوری مقدمات درج کرنے کا حکم دیا ان کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر کے اندراج میں بلا وجہ تاخیر کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا کھولی کے چہرے میں آنے والے بزرگ شہری معذور اور خواتین کو ترجیحی بنیادوں پر سنا جائے املاک و ارازیوں پر قبضوں کے کیسز کو افسران ذاتی نگرانی میں جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچائیں انہوں نے احکامات جاری کیے کہ قبضوں میں ملوث مافیاز اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے فیلڈ افسران اپنے ازلا میں کھولی کچہریوں کا بقاعدگی سے انعقاد کریں میرے دفتر کے دروازے تمام شہریوں کے لیے کھلے ہیں عوامی مسائل کا ازالہ کر کے ہی پولیس شہریوں کا اعتماد حاصل کر سکتی ہے آئی دی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر پنجاب پولیس ون ویلنگ اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف متحرک روان سال صوبہ بھر میں ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف دو ہزار نو سو اکسٹھ مقدمات درج ہوئے جبکہ تین ہزار ایک سو بیاسی افراد کو گرفتار کیا گیا صوبہ بھر میں ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف دو ہزار چھ سو چھوہتر مقدمات درج جبکہ چار ہزار سات سو اٹھائیس افراد کو گرفتار کیا گیا آئی دی پنجاب کا کہنا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور غیر قانونی کاموں کا حصہ نہ بننے دیں شہری ون ویلنگ اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کی فوری اطلاع ون فائف پر دیں گنگا رام حسبتہ لاہور میں ملزم نے چھت سے چھلانگ لگا دی ڈی ای جی انویسٹیگیشن لاہور نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا ملزم محمد زبیر کو نیزی ہوتل میں اسلحہ کے زور پر تشدد اور توڑ پھوڑ کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا ملزم نے واش روم استعمال کرنے کے بہانے حسبتال سے بھاگنے کی کوشش کی ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ غفلت کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت محکمانہ کاروائی کی جائے گی اچھرا پولیس لاہور کا شو آف ویپن اور ہوائی فائرنگ کرنے والے اناثر کے خلاف ایکشن تیز ایس پی مارل ٹون لاہور سعاد عزیز کی ہدایت پر اچھرا پولیس نے سنیپ چیکنگ کے دوران عبدالباسط نامی شہری سے اسلحہ برامت کر لیا ایس ایچ او اچھرا خیزر حیات واہلہ کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے کرسمس پر زہریلی شراب تیار کرنے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کریکٹون جاری گلبرگ پولیس لاہور نے تین شراب فروش گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان میں جمیل زہیب اور شیرون شامل ہیں ایس ایچ او گلبرگ انسپیکٹر طاہر محمود کے مطابق ملزمان سے ساٹھ لیٹر سے زائد شراب رامت کی گئی گرفتار منشیات فروشوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے مسلم ٹاؤن لاہور کی حدود میں لڑکی کے اغواہ اور مبینہ زیادتی کا معاملہ ملزمان کو چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا مسلم ٹاؤن کی حدود میں لڑکی کے اغواہ اور مبینہ زیادتی کے معاملے پر ڈی ای جی آپریشنز ڈاکٹر محمد عابد خان نے پولیس کو فوری کاروائی کا ٹاسک دیا تھا جس پر پولیس نے ملزمان کو چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے جہلم پولیس کا ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ڈسٹرک پولیس آفیسر جہلم رانہ طاہر رحمان خان کے حکمات کے مطابق جہلم پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ برامت کر کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں گجرات میں پولیس کے تفتیشی افسران کی استدادے کار بڑھانے کے لیے تربیتی کورسیز کا سلسلہ جاری ڈی پیو گجرات عمر سلامت کی ہدایت پر افسران کی تربیت کے لیے کورسز کا آغاز کیا گیا تھا ڈی پیو کمپلیکس میں ٹرائم سین یونٹ کے افسران نے تفتیشی افسران کو جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کرنے کے حوالے سے تربیت دی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ای سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی